اسلام علیکم فرینڈز میں صدرہ اپنے چینل All His Hair by صدرہ سے آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت مزیدار گو بی چکن کی ریسپی ویسے تو گو بی گوشت کے ساتھ بنتا ہے لیکن میں نے یہاں پہ بنایا ہے چکن کے ساتھ اور بہت ڈلیشیس اور مزیدار بناتا تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ایک پین میں میں نے پیاز کو فرائے کیا ہے صرف ملائم ہونے تک کہ یہ اچھی طریقے سے ملائم ہو جائے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے چکن اور چکن کو پیاز کے ساتھ فرائے کیا اور اس کو پھر میں نے ڈھک کر رکھ دیا تب پکنے کے لئے اچھا تو فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر میری ویڈیو پسند آجائے تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اب میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے ٹیمارٹر اور اچھی طریقے سے میں اس کو بھون لوں گی فرائے کر لوں گی چکن کے ساتھ اب اس میں ہم تھوڑے تھوڑے مسالے شامل کر دیں گے جیسا کہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ میں نے اس کے اندر شامل کر دی ایک چمچ ڈالا تھا اور آدھا چمچ میں نے حلدی شامل کری تھی اور ایک چمچ میں نے اس کے اندر ڈالا تھا نامک گو بھی میں نے کٹ کے رکھ لیا تھا پھول گو بھی اور اس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کیا ہے اور رکھ دیا تھا جو میں نے مسالہ بھوننے کے لئے اس کو چیک کروں گی چکن جلدی ہی گل جاتی ہے اس لئے زیادہ دیر نہیں پکانا ہے اس کو اور پھر جب تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر پانی ہوگا ٹیماٹروں اور پیاس کا پانی اس کے اندر ہوگا تو اس کو زیادہ بھونیں گے نہیں بلکہ اس کا پانی کوشک نہیں کریں گے بلکہ اسی تھوڑے سے پانی میں میں گو بھی ڈال دوں گی اور گو بھی ڈالنے کے بعد اسے بہت اچھی طریقے سے مکس کرنے کیونکہ یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں ورنہ پھر اگر یہ مکس ہونے سے رہ جاتے ہیں تو پھر میں پھیکا پناہنے لگتا ہے تو اس لئے بہت اچھی طریقے سے میں نے اس کو مکس کرا اور اس کے اندر میں نے چار سے پانچ ہری مرچیں چھوٹی والی پتلی والی میں نے اسے کاٹ کے اس کے اندر شامل کر دی اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہارا دھنیا اور اسے لو فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دیا تھا بہت زیادہ دیمی آنچ نہیں کرنی ہے بس نارمل اس کے بعد اس کو دو تین بار میں نے اور چلایا تھا اچھی طریقے سے مکس کیا تھا تاکہ یہ گوبی کے جو میں نے آپ کو بتایا پھول جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اور اچھے سے گل جائیں ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے مکس نہیں کرتے اور ایسی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تھوڑے سے کچھے کچھے رہ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے مزددار سا ہمارا یہ گوبی گوشت جو ہے مطلب گوبی چکن بہت مزددار سا یہ ریڈی ہوا اور یہ کھانے میں بھی بہت مزددار تھا بہت کم مسالوں میں اور بہت زبردست چیز آپ کی بنیا